بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پرنٹ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسا کنٹری بھی ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھی ہیں مسلم کنٹری ہے لیکن لازٹ جو فور ایئر گزرے ہیں آخری چار سالوں میں اس نے ایک بھی ورک پرمٹ پاکستانیوں کو نہیں دیا وہ کنٹری کون سا ہے کیا ریزن ہے کہ اس نے پاکستانیوں کو چار سال میں ایک بھی ورک پرمٹ ورک ویزا نہیں دیا نئے ہے تو چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کیجئے کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس لوک میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی تو فنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کافی زیادہ اچھے تعلقات ہیں چائنہ کے ساتھ سعودی آریبیا کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ اسی طرح ہی پاکستان کا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے کوئیت کوئیت کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئیت انڈین کو بہت بڑی اتداد میں ورک پرمٹ جاری کرتا ہے لیکن پاکستانیوں کو آخری چار سالوں میں ایک بھی ورک پرمٹ کوئیت نے ایشو نہیں کیا یہ بالکل بات سچ ہے کہ کوئیت نے آخری چار سالوں میں ایک بھی ورک پرمٹ ایشو نہیں کیا کوئی کیا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی اور ریزن کی بنیاد پر یا کسی فیملی ورک پرمٹ کے اوپر گیا ہوگا جنمن طریقے سے ورک پرمٹ لے کر کوئی بھی بندہ آخری چار سالوں میں کوئیت نہیں گیا پاکستان سے لیکن اگر تعلقات کی بات کرے تو دونوں کنٹری کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں پاکستان کے جو کوئیت کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی ہیں کافی بڑی تداد میں پاکستان سے جو یونی فارم ہے وہ کوئیت کی طرف جاتی ہیں سپورٹ کا جو سمان ہے وہ بھی بہت بڑی تداد میں سیالکورٹ پاکستان سے کوئیت کی طرف جاتا ہے پاکستان اور کوئیت کے درمیان تعلقات میں تو کسی قسم کی بھی کوئی بھی کشیدی نہیں ہے دونوں ہی بہت اچھے دوست ہیں لیکن اس کے باوجود بھی قویتی گورنمنٹ پاکستانیوں کو ورک پرمٹ نہیں دے رہا حالانکہ جو بندے وہاں پہ مجود ہیں ان کو بھی قویت گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی کلنٹری اپنے چھوڑ دی جائیں اس کنڈیشن میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قویتی گورنمنٹ نے دنیا کے تمام کنٹریز کو کافی زیادہ فسلٹی دی تھی اس میں صرف پاکستانی ایسی سٹیزن تھے جن کو بہت ہی کم انہوں نے فسلٹی دی تھی اس کا کیا ریزن ہے کسی کو نہیں معلوم اور قویت پاکستانیوں کو ورک پرمٹ کیوں نہیں دیتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں کی جو ریکارٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ گندہ ہے کوئی پاکستانی ایک سال پر ورک پرمٹ میں جاتا ہے تو وہ قویت سے بارہ تیرہ سال بعد غیر قانونی طریقے سے واپس آتا ہے اگر کوئی بندہ ویزٹ ویزا لے کر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے قویت نے پاکستانیوں پر قبندی آئیت کر دی ہے کہ وہ ورک پرمٹ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے اور نہ ہی قویت کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان میں ورک ویزوں کا کام کرتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے نئے ہیں تو چینل تیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ بوک میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ